داتا ہے وہ داتا علی مثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامی الكریم و على آلیه و اصحابه و ازواجه و ذریاته اجمعیم ام آباد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک انتہائی مختصر اور جامع نظران عقیدت و محبت جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان اور آپ کے تعارف کو رہتی دنیا تک پوری دنیا کے عارفین کے لیے سالکین کے لیے اولیاء کے لیے زائرین کے لیے محبین کے لیے متوسلین کے لیے کیامت تک کے لیے حضور فیض عالم کے فیض کا تعارف کراتا رہے گا محضرت ناظرین پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کا مزبان مفتی محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے اور حسب سابق میرے ساتھ اس پروگرام میں کشف المعجوب شریف کی تشریح توزیح اور علمی فکری اور روحانی الفاظ کے ساتھ آپ کو اس کی تشریح پیش کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم محضرت ناظرین تصوف روحانیت جس کے بارے میں عرفہ نے فرمایا اس کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے ہر عمل میں اپنی ہر عبادت میں اپنی پوری توجہ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مختص کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ رب سے کیا ہوا وعدہ اور پیمان جو اس کی رضا کے لیے کر لیا ہے اس کو آخر تک نبھانے کی کوشش کرنا یہ اس کے بنیادی چیزوں میں سے ہے ایک شخص نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور کچھ رقم تھی اور کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں یاد نہیں آرہا کہ کہاں رکھی ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ یہ اگرچہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بھار صورت آپ نے اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ آج پوری رات نماز پڑھو گے پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صورت پیدا فرما دے گا اس شخص نے رات کو عشاقی نماز کے بعد ظاہر ہے نوافل ادا کرنا شروع کیے اور جیسے ہی اس نے اپنی اس عبادت کو شروع کیا تو اس کو یاد آ گیا کہ رقم کہاں رکھی تھی بڑی مشکل سے جو رکت دو یا چار کی نیت کی ہوگی مکمل کی بھاگ کر گیا نکالا اور سنبھال لیا صبح اگلے دن حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ عرض کیا حضرت امام مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ شیطان یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ تم پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے اگرچہ تمہیں اپنی رقم یاد آ گئی تھی کہ کہاں ہے لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ تم پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے محضر ناظرین یہ حضرات اولیاء عظام اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کی گئی کمیٹمنٹ کو اس کے آخر تک مکمل کرتے ہیں اور نباتے ہیں کشف المعجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور حضرات آئمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر پاک چل رہا ہے اور آج ہم جس عظیم حستی کے ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان کا نام ہے حضرت حاتم اسم اسم علف اور سعاد اور میم کے ساتھ تشریف کی آگے آئے گی حضور فیض عالم داتا کن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسلوب میں پہلے آپ کے القابات کو پھر آپ کے ارشادات کو اور پھر اس کے بعد اپنے مخصوص تفسرے کو ذکر کیا ہے آپ کے ذکر پاک حضرت حاتم اسم کے ذکر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ جو لقب ہے اسم اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وجہ شورت کیا ہے مفتی صاحب یہ وجہ شہرت ہو گئی آپ کے نام کا حصہ بن گیا کب تو نہیں تھا یہ نام کا ایسا شہرت ہو گئی اس نام سے کہ اسم کہتے ہیں بحرے کو جو قم سنائی دیتا ہو جسے اور اسے گفتو کرنے کے لیے انچا بولنا پڑے تو حضرت سید نابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاسم البلخی الخراسانی رحمہ اللہ تعالی آپ اتنے اجل مشایخ اور اقابر صوفیاء میں سے ہیں اور عالی ذرفی کی ایسی مثال عالی اخلاق کی ایسی مثال شاید تصوف کی تاریخ میں نہ ملے اور اسی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے اس میں پیش آنے والی جو صورت حال تھی وہ آپ کے نام کا حصہ بن گئی اور احسا بہت کم ہے شاز و نادر ہے ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور گفتگو کے دوران اس عورت کے جیسے ہوا خارج ہو گئی اب حضرت تب ہی چیز ہے تب ہی چیز ہے حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فوراں اس خاتون سے فرما ظاہر ہے وہ گھبرہت اور شرمندگی کا احساس اس کے چہرے پہ دیکھا تو فرمایا ارفائی سعوتک بھرہ اونچی بولو ارفائی سعوتک اونچا بولو ایوی بھی اونچا بولو تو وہ مطمئن سی ہو گئی ایک دم یہ تو اونچا سنتے ہیں ان کو پتا نہیں چلا اس کا اتمنان اور سکون ہو گیا اب بات کر کے تو چلی گی اس کی عزت نفس جو ہے اس کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے آپ نے خود کو بحرہ ظاہر کرنا پسند کر لیا کہ ایک عام خاتون ایک عام عورت اور خاص طور پر خاتون ہونا اس کو زیادہ ملہوز رکھا اور اردگرد کے لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بحرے نہیں ہیں لیکن آسم بن گئے آپ ان نے کہا کہ ہاں اس خاتون کی عزت نفس کی خاطر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ عورت زندہ ہے میں بحرہ ہی بنا رہا ہوں اللہ لوگ مجھے بحرہ ہی سمجھیں اور بحرہ ہی کہیں دل بدستہ برک حج اکبر حضارہ کعبہ یک دل بہتر یہ پیمانہ اور یہ میار لے کے یہ صوفیہ نکلے ہیں ان پر تنقید اور تنز اور تان کرنے والے شخص کو پہلے اس آئینہ ورعہ میں جھانک کے دیکھنا چاہیے پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہیں تاریخ اور ہسٹری میں بھی اس کے اباؤ اجداد میں کوئی ایسی مثال ہے علم و حکمت کی دنیا میں عالی ظرفی کی ایسی مثال ہے یہ وہ ظرف ہے مفتی صاحب جو حقیقت میں نبوت کا ظرف ہے اور اس امت کے علیاء کو عطا کیا گیا وہ واقعہ ایسا آپ کے نام کا حصہ بنا کہ لوگ ہاتم اسم کہنے لگے فارسی میں ہاتم الکر کہنے لگے وہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا اور آپ نے کبھی اس کو برا محسوس نہیں کیا بلکہ ہمیشہ خوش ہی محسوس کرتے تھے کہ مجھے اسم ہی کہا جائے اللہ اکبر حضرت داتا صلی اللہ علیہ نے آپ کے تعریفی کلمات میں زبدع عباد اور جمال الاعتاد کے القام ذکر کیا معزز ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت حاتم اسم کی اس جو واقعہ آپ نے سماعت کیا ہے اس میں یعنی ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی روحانیت اور اتنی اثر انگیزی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تھوڑا اس کیفیت کو فوری بدل دیا ہے ورنہ اگر ہم اس کیفیت پر اور اہلاللہ اور صوفیاء کی یہ جو شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں ان کے جذبات کا ان کے حساسات کا کیسے ادراک کرتے ہیں یہ ایک لگ موضوع ہے پھر عظمت آدم اور عظمت انسانی کا مفتی صاحب جو صوفیاء کے ہاں جو ہیوانات اور دباتات اور جانوروں کا خیال چونٹیوں کا خیال کرتے ہیں انسان کی عظمت ان کی نظر میں کیسی ہوگی یہ بھی سمجھنا ہے صوفیاء اکرام کی صیرت پر گفتگو کرنے جو سب سے اہم پہلو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح عظمت آدمیت اور احترام آدمیت کو ان لوگوں نے سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں روح زمین پر تاریخ انسانی میں اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی ان سے سیکھئے ہیمن رائٹس کیا ہوتے ہیں ویمن رائٹس کیا ہوتے ہیں لائیے اس کی کوئی مثال ویمن رائٹس کی پوری ہسٹری میں لائیے کسی خاتون کی عزت نفس کی خاطر اتنے بڑے عجل اور اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے امام نے اپنے آپ کو بہرہ کہلوانا اور ہمیشہ کے لئے بہرہ رہنا پسند کر لی کہیں کوئی لائیے ایسی مثال حضور زبدہ عباد اور جمال الاعتاد زبدہ عباد اگر آپ پڑھیں تو بھی ٹھیک میں اس کو زبدہ عباد پڑھتا ہوں ٹھیک ہے دونوں دونوں عبادت کرنے عابدوں کی کیا بھی خلاصہ ہیں اور نچوڑ ہیں اور بندے تو بندے ہیں ہی ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس کو پڑھا زبدہ عباد عابدوں میں جو عابدوں میں بھی بہت عبادت کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں پھر ان میں زبدہ ہیں اب زبدہ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب یہ ہمارے دہات والے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں دن کو اس کا تجربہ ہے کہ خود دودھ ابالنا پھر اس دودھ کو جمانا دہی بنانے کے لئے اور پھر اسے بلونا اور وہ چاٹی میں ڈالنا اور پھر اس میں سے زبدہ نکالنا تو حاصل خلاصہ نچوڑ اور وہ جو مکھن اور ملائی ہم نکالتے ہیں اتنی ایفٹ کے بعد دودھ میں سے جا کر اس کو زبدہ کہتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ امت کے تمام اقاب رجل اللہ صوفیاء جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر وہ دودھ ہیں تو یہ اس دودھ کا مکھن اندازہ کر لیجئے کیا شان اور کیا مقام ہوگا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے کس طرح ان کی پوری شخصیت کو ان کی سوانے کو ان کے احوال و کیفیات کو دو لفظوں کے اندر بند فرمایا ہے ہمیشہ کی طرح جیسے ان کی کرامت ہے عبادت میں ان کا ذوک اس درجے کا ہے اللہ کی بندگی میں کہ اردگرد کے لوگ جو صوفیاء ہیں اہل حال ہیں اولیاء ہیں وہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں عبادت کا ذوک اس درجے کا حاتم السلام رحمت اللہ تعالی آپ کو ایک شخص نے دعوت دی آیا گے حضرت میری دعوت قبول فرما لے آپ نے میں تو نہیں جاتا ہوں تو آپ تو میں اس نے بڑے منت سماجیت کر کے وہ آپ نے فرمایا اچھا سنت ہے آپ قبول کر لیں کہا بھی ٹھیک ہے پھر میں قبول کروں گا لیکن میری شرط ہوگی ان کا جی بتائیں ان کے جو میرا دل چاہے گا میں کھاؤں گا جو میرا دل چاہے گا جہاں میرا جی چاہے گا میں بیٹھوں گا یہ تمہیں منظور ہیں وہ اس نے کہا بسم اللہ آپ میری دعوت کو دعوت ہو گئی جناب بہترین کھانے اور بہترین لوگ اور روسا اور معززین شہر جمع ہیں حضرت حاتم رحمت اللہ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچے تو انہیں دیکھا استقبال کے لئے حضرت صاحب آگئے ملا کہا بھئی تمہارے صاحب وعدہ تھا ہم آگئے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی ان کا ٹھیک ہے ان کا آئے ان کا نہیں مہاری میرے سے شرط تھی کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا ان کا ٹھیک ہے وہ جاگے لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے جہاں لوگوں نے جوتے بتا رہے تھے وہاں بیٹھ کے اس نے آکے بہت منسہ انہوں نے کہا نہیں میری تمہاری شرط تھی پھر جب کھانا دسترخان پہ لگا ان کا حضرت اب کھانا لگ گیا آج ہے دسترخان پہ لوگ بیٹھے انواع اقسام کے کھانے تام لگے آپ بھی آکے بیٹھے دسترخان اپنی گدڑی میں ہار ڈالا اور ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چھوانا شروع کر تو اس نے کہا حضورہ فرمایا بھئی میں نے شرط کی جو میں چاہوں گا کھاؤں گا تو مجھے کھانے دو میں کھا رہا ہوں جب پوری محفل مکمل ہو گئی تو حاتم اسم رحمت اللہ نے فرمایا اب ایک انگی ٹھل آئی جائے انگی ٹھل آئی جائے اس پر اقتوا بریک اپ بار بار ہم اس کو مکمل کریں گے موزز ناظرین حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذکر پاک کو لیکن ایک مختصر سے وقت فکر بار ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ذکر ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی حضرت انگی ٹھل آئی جائیں گے ٹھل آئی پھر تبا رکھا اور آپ نے ننگے پاؤں وہ جب بالکل تبا تپ گئے سرخ ہو گیا اس کے اوپر جا کے کھڑے لوگ حیرت زدہ رہ گئے ششتر پریشان خوف کی قفیت یہ کیا ہوگا اب آپ نے وہاں کھڑے ہو گے فرمایا اے لوگو کال قیامت کے دن اللہ نے فرمایا تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس وقت تک تم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اور زمین اس طوی کی طرح تپ رہی ہوگی اور اس پر کھڑے ہوکے ہمیں بات کرنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے اللہ تیرا بندہ ہاتھ مسم اس تیرے بندے کی دعوت پہ یہاں آیا تھا اور تیرے دیئے ہوئے حلال اور طیب رزق میں سے یہ روٹی میں نے کھائی ہے میرا حساب ختم ہو گیا اے لوگو جس نے جو کھایا ہے اب باری باری اس پہ آگے کھڑا ہوتا جائے اور اپنا اپنا بیان کرتا جائے لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی یہ تقریر کا خطاب کا آواز کا اصلاح کا سٹائل تھا صوفیہ کا آدھے منٹ کا خطاب اور لوگوں میں چیخ و پکار رونگٹے کھڑے کروا دی اور پسینے چھوڑا دی گوئے حشر سے پہلے حشر برپا کر دکھا دیا ان کے سامنے قائم کر کے دکھا دی لوگوں کو بتایا یہ کیفیت تھی جناب حاتم عصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اللہ کی بندگی اور عبادت تو تھی ہی تھی وہ تو قابل رشق تھی لیکن اس بندگی کے اور اس عبادت کے اثرات جو آپ کی شخصیت پر عملی زندگی میں تھے اس کا یہ حال ہو گیا ہوا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا تھا آپ کے پاس بیٹھنے سے آپ کی بات سننے سے آپ کے الفاظ کو صوفیہ نے جس طرح لکھا ہے اور محفوظ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حاتم عصم رحمت اللہ علیہ کو ان ہمارے یقاب رجل اللہ صوفیہ نے بطور پیشوا کے ایک رہبر کے قبول کیا اور جو کچھ وہ فرما رہے تھے اس کو منشور اور نساب کے طور پہ لیا شاید اسی کی آگے اس کا تسلسل ہے جمال الاوتاد جمال الاوتاد اچھا اس میں دوسرا پہلو جو ہے جمال الاوتاد یہ بتا رہا ہے اوتاد جو ہیں آپ کو معلوم ہے چار ہوتے ہیں ہوئے زمین پر اور ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں اور یہ ستون اور وطد اس وطد سے ہے اوتاد پلرس جن پر یہ پورا نظام تکوین جو ہے تکوینی نظام کائنات کا سارا وہ چل رہا ہے تو زمین جو ہے زمین اور اس کے متلقات میں ان اوتاد کا تصرف باطن کام کر رہا ہوتا ہے کہیاء و اماتت خرق و غرق اور تحریک و ترزیک صوفیہ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے حدیث میں فرمائے وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُنْسَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور جن کی برکت سے زمین سے فصلیں نکلتی ہیں اور جن کی برکت سے اسلامی لشکروں کو کفار پر فتوحات حاصل ہوتی ہیں گوئے ان کا تصرف کارف فرما ہوتا ہے نظامِ تقوین میں یہ جو دو القاب آئے حضور دادت صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں سے میں یہ سمجھا ہوں اور باقی کتابوں میں اس کی تائد بھی موجود ہے کہ آپ بیق وقت نظامِ ارشاد اور نظامِ تقوین دونوں کے اندر قیادت فرما رہے ہیں مفتی صاحب صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں روح زمین پر دو کتب رہتے ہیں ایک کتبِ ارشاد ایک کتبِ مدار کتبِ ارشاد جو ہے اس کا کام ہے رہنمائی اور رہبری کرنا اور نگرانی کرنا امورِ دینیاں تبلیغ لوگوں کی صلاح واضع نصیحت یہ سارے باہمداد اور جو کتبِ مدار ہے اس کی ڈیوٹی ہے نظامِ تقوینی کی اندر قیادت کرنا اور قلیدی پوائنٹ پر رہنا اور یہ جو ہم سنتے ہیں اب دال اوتاد نجبا نقبا یہ سب اس کے تابع اور اس کی اس کا جو نظام ہے دیپارٹمنٹ ہے اس کا تقوینی یہ سب آگے اس کے عہدے داران ہیں اور اس کے ورکرز ہیں اس کی لیبرز ہیں اور آگے کام کو چلانے اور چلوانے والے ہیں انہی کے ذریعے آگے سلسلہ چلتا ہے اب حضرتِ حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ القاب بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان دونوں دائروں کے اندر خدمت کا موقع تا ہوا اور دونوں کے اندر آپ کو قیادت کا شرف حاصل رہا ہے نظامِ ارشاد کے اندر آپ دیکھ لیں کیسے تبتے تبے پکڑے ہوگے تبلیغ فرما رہے ہیں اور نظامِ تقوین کے اندر حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اپنے وقت کے ان چار اتادوں میں سے ایک ہیں اور ان میں بھی جمال اور پھر ان میں جمال الاتاد ان کی زینت ہیں یعنی اس کا مطلب کیا کہ ان چاروں میں موس پیریئر اور سینئر پرسن ہیں آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ محتشمانِ بلخ سے ہیں اور قدماء مشایخِ خوراسان سے ہیں اس میں ایک چیز جو تھوڑی سی وضاحت طلب ہے معزز ناظرین کے لیے کہ دو الگ الگ شہر ذکر کیے ہیں یعنی بلخ بھی اور خوراسان بھی اور اس کے ساتھ ایک لقب بھی الگ ہے کہ بلخ ہے تو اس کے محتشم ہیں اور خوراسان کے قدماء مشایخ اس میں یہ ہے ہاں بلکل یہ فوری پڑھنے والا یہ ہی اس کی قفیت ہوگی جو آپ نے فرمائی تو اصل بات یہ ہے کہ خوراسان صوبہ ہے بلخ شہر ہے جیسے پنجاب صوبہ ہے لاہور شہر تو خوراسان کا سب سے یعنی جو کہہ لیں کہ اروس البلاد شہر تھا وہ بلخ تھا بلخ کو بڑی مرکزیت حاصل رہی ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ وہ بلخ سے ہیں اور جناب حاتم اسم کے شیخ اور مرشد اور استاد شاکی کے بلخی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بلخ سے ہیں اور آپ کا بھی تعلق بنیادی طور پر بلخ سے ہے بلخ شہر کے اندر مرشور و معروف ہوئے اور بلخ کے اندر بہت عزت مرتبہ اور مقام پایا اہل فقر میں اہل زہد میں اور اہل علم میں اور خوراستان کے اندر چونکہ یہ بات ہو رہی ہے دوسری صدی ہجری کی اور تیسری صدی ہجری کی تو اس دوران ظاہر ہے یہ قدماء کا دور ہے طبعہ تابین کی بات ہو رہی ہے خوراستان ظاہر ہے مرکز تھا بے شک بہت بڑے بڑے اقابر پہلے ذکر بھی ہو گئے آپ زرگوں کا ان قدماء کے اندر آپ کا نام اور اس لسٹ میں تذکرے میں آپ کا یہ ذکر بتا رہا ہے کہ ان قدماء میں آپ کا شمار ہے اور ان قدماء کے اندر آپ بہتی مشہور اور معروف شخصیت ہیں اپنے دور اور اپنے زمانے میں ہی ہو چکے تھے یہ نہیں کہ آج ہوئے ہیں اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی اتنے معروف ہو چکے تھے کہ لوگ بڑے بڑے اجلہ آپ کو دیکھنے آیا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر ورراک ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حاتم اسم لقمان و حاضح الامہ اللہ حکم کہتے ہیں حاتم اسم اس امت کے لقمان ہے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے ان کے احتشام کا ان کی شہرت کا اور اس شہرت کے اثرات جو صوفیاء اور اقابر پر اثر انداز ہو رہے تھے اس سے انہوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ اگر بنی اسرائیل میں لقمان علیہ السلام جیسی ہستی گزری ہے تو لقمان کی جو مظہریت ایک کاملہ لیے ہوئے ہمارے درمیان شخص موجود ہے وہ حضرت حاتم وہ حضرت حاتم اسم ساتھی تعرف میں آپ کے مرشد جیسے آپ نے بھی فرمایا ابو شقیق بن ابراہیم ازدی بلخی ہیں اور احمد خضرویہ کے استاز ہیں استاز ہیں احمد بن خضرویہ یعنی استاز کا بھی ذکر ہے بلکل اور آگے شاگرد کا بھی ذکر ہے اس سے یہ سمجھنا کیا ہے اس سے کہ دونوں ہی بہت بڑے امام ہیں کہ جن کے استاز کیسے ہیں اور آگے شاگرد کیسے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو درمیانی واسطہ ہے وہ کیسا ہوگا اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا یعنی اوپر بھی کاملین ہیں اور نیچے بھی کاملین ہیں اس کا مطلب ہے کہ کاملین سے فیض لیا ہے اور آگے کاملین تیار کیے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کامل و مکمل و اکمل صوفیہ کے استلاح میں خود کامل ہیں اور اس کی تکمیل ہو چکی ہے اور دوسرے کیوں تکمیل تک پہنچانے کے یہ اہلیت رکھتا ہے بہت خوبصورت اور آپ کا کوئی قدم ابتدا سے انتہا تک صدق و اخلاص کے خلاف نہیں اٹھا ہے اور اس کے لئے جو حضرت جنہید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول آپ لائی ہیں اللہ صدیق زماننا حاتم العسم بے شک کہ ہمارے زمانے کا صدیق حاتم عسم ہے اب یہاں اب تائد ہوگی جو میں ارز کر رہا تھا جی جی کہ صدیق کا تعلق ہے دائرہ ارشاد سے مقام صدیقیت جو ہے جی اس کا تعلق دائرہ ارشاد سے اور مفتی صاحب مقام صدیقیت تو آپ قرآن سے ہی سمجھ لیجئے نا قرآن جو ترتیب ہمیں دے رہا ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے این اللہ معانا لا تحظن ان اللہ معانا یہ مقام صدیقیت ہے کہ صدیقیت جو ہے اس کو نبوت کی معایت قبرہ اور تامہ حاصل ہوتی ہے اور دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں کہیں جیسے شاہب علی اللہ صاحب نے لکھا علیہ الرحمہ کہ صدیق اپنے دائرہ صدیقیت سے اگر ایک قدم اٹھائے تو وہ دائرہ نبوت میں پڑتا ہے یہاں یہ حدیث بھی آباسانی سے سمجھا جائے گی لو کان عبادی نبی لکان عمر بن الخطاب کیونکہ یہ سارے کمالات نبوت کے فیوز و برکات ہیں تو جو لوگ دائرہ صدیقیت میں جاتے ہیں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے اب چونکہ نبوت ختم ہے انا خاتم النبیین ولا نبی عبادی آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا لیکن کمالات نبوت ختم نہیں ہے اس لیے بقام صدیقیت پہلی امتوں میں بھی تھا اس امت میں بھی ہے اس امت میں راس و صدیقین اور رئیس و صدیقین اور امام و صدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اول تا آخر تمام صدیقین میں لہذا ان کے فیوز و برکات اس امت میں بدرجہ ولا جاری اور ساری ہیں پچھلی امتوں میں بھی جاری تھے اس امت کے اندر قرب کی ویسے اور ایک ڈائریکٹ تعلق کی وجہ سے اس کی شدت زیادہ ہے لہذا اس امت کے صدیقین کا مقام پچھلی امتوں کے صدیقین سے زیادہ ہے تو جناب حاتم عصم رحمت اللہ تعالی عنہ دائرہ ارشاد کے اندر بطور یعنی صدیقیت سے یہ سمجھ لیجیے کہ اب اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے اوفیشلی ٹیکنیکلی تصوف میں کہ اس سے آگے بھی کوئی جائے انڈ ہے آگے نبوت ہے پھر اس سے نیچے ہے شہداء اور صالحین شہداء وہ والے نہیں ہیں جو جاگے شہید ہو جاتے ہیں اپنی جانے کروں وہ جو اہلِ مشاہدہ ہیں یہ شہدت سے ہے دیکھنے سے مشاہدہ سے اہلِ مشاہدہ ہیں اس کے بعد صالحین جو عام صوفیاء علیاء اور نیکوکار لوگ تو صدیقیت کا مقام اس میں فرما رہے ہیں اور تصدیق اور تائید کون کر رہا ہے حضرت جنائد بغدادی سیدنا جنائد بغدادی اب اس میں مزے کی بات دیکھیں اپنے مفتی صاحب کیا ہے کوئی مرید نہیں کہہ رہا کوئی عقیدت بند نہیں کہہ رہا جی ہاں خود ایک ایتھارٹی کہہ رہی ہے جو تصوف میں ایتھارٹی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ لے مقام صدیقیت پر فائز ہیں تو حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شان میں اگر اور کوئی بات بھی نہ کہی جائے یہ صرف ایک ہی بات کہہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اینڈ ہے یہ آخر ہے لیکن دعائی صاحب تو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں آغاز کر رہے ہیں حضرت حاتم عصم رحمت اللہ جیسا کہ میں ارز کیا کرتا ہوں امام خطیب بغدادی بھی لکھتے ہیں اور خطیب بغدادی کے شیخ یہ بھی میں بات دہرانا چاہتا ہوں حدیث میں ان کے استاد حضرت امام ابو عبد الرحمان السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی سنت سے بھی لاتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے طبقات کے اندر اور انہوں نے تاریخ بغداد کے اندر کہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ آپ بھی مسند ہیں اپنی سنت سے حدیث کو روایت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کی تشریح اور توضیح بڑی ضروری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے جو گفتگو شخصیات کے اس تصوف کے پہلو پہ ہوتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں کہ محضرت ناظرین حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عروب مرتبت علم میں تصوف میں روحانیت میں آپ سماعت کر رہے ہیں مزید انشاءاللہ حالیٰ علیہ تھوڑی بات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد stay with us welcome back محضرت ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ذکر حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور آپ نے بریک پر جانے سے پہلے سنا کہ آپ کی شہرت ایک صوفی اور صوفیہ میں بڑے عظیم استی کے طور پر ہے جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے لیکن آپ کا علمی پہلو جو حضرت آپ صاحب مسند صاحب سند محدث ہیں اور اپنی سند سے روایت کرتے ہیں حضرت شکیق بن ابراہیم بلخی سے روایت کرتے ہیں شداد بن حکیم سے کرتے ہیں عبداللہ بن اقدام سے کرتے ہیں رجعہ بن محمد سے کرتے ہیں اور آگے ان سے کرنے والوں کی بھی ایک لسٹ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ آپ کی مجلس رہی اور وہ بھی ایک نالش کرتے تھے آپ کے محدث ہونے کو یہ حلقہ نشینی آپ کو حاصل رہی ہے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں جو امام مالک سے ہو کے امام زہری سے امام سیدنا نصبن مالک تک جا رہی ہے صاحب موتہ امام مالک سے کہتے ہیں خطیبِ بغدادی اس کو اپنی سند سے روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں فرمایے چاشت کی نماز پڑھا کرو یہ ابرار کی نماز ہے نیک بندوں کی نماز ہے جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو کیوں فرمایے اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی گھر میں جائیں تو سلام کریں اپنے گھر میں بھی جائیں تو سلام کریں تو اس کی برکت کیا ہوگی گھر کے اندر جو لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے وہ سلام کو عام کریں تو دیکھیں پھر کیسی برکتیں پھوٹتیں حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے آپ کی اقوال اور تصانیف کا ذکر بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی بہت فرمائی اور خصوصی طور پر آفات نفس کو دیکھنے اور سمجھنے میں جو نہایت دقیق اور بلند اقوال آپ سے منقول ہیں حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے آپ کے قول ذکر کیا ہے اور اس قول کے زمن میں جو درجہ استقامت ہے اس سے آیاء کریمہ قرآن کریم کی جو ہے انہلذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو اس سے دلیل پکڑتے ہوئے قول بھی میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی ہو جائے گا اور اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے نکالا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کھانے کلام کرنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تین چیزیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں اور بحث کے بعد حضور فیض عالم جو ہیں آپ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر تو اپنی خواہش اور حرس سے کھائے تو اگرچہ قسم حلال سے ہی کھائے لیکن یہ خواہت اقل ہے اور اگر تو اپنی نفسانی کے ماتحت کلام کرے اگرچہ وہ جھوٹ نہیں ہیں لیکن وہ شہوت لسانی سے ہے اور اگر تو اپنی خواہشات نفسانی سے دیکھتا ہے اگرچہ اس میں کوئی شہادت عبرت اور یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ شہوت نظر سے ہے یہ نتیجہ حضور فیض عالم نے نکالا اور قول یہ ہے شہوت سلاسطن شہوت فی الاقل و شہوت فی الکرام و شہوت فی النظر اور ہدایت فرمائی کہ فحفظ الاقل بثقاتی واللسان بالصدق والنظر بالعبراتی سبحانہ اللہ خضور کیا مطلب ہے اللہ اکبر اس پورے کی میں چاہوں گا کہ جو مارے پاس جمع کر دیا وقت ہے اس کے اندر مکمل طور پر اس کا احاطہ جو ہے وہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کھانے پینے میں اللہ پر توقع کر لیتا ہے وہ شہوت اکل و شرب سے آزاد ہو جاتا ہے یعنی تشخیص بھی کر دی ہے تجویز بھی فرما دی ہے مرض کی تشخیص بھی ہو گئی علاج کی تجویز بھی علاج کیسے کرنا کھانے پینے میں اللہ پر توقع کر لیتا ہے وہ شہوت اکل و شرب سے آزاد ہو جاتا ہے اور جب بات کرنے میں راست گوئی کا پابند ہو جاتا ہے وہ شہوت قذب سے آزاد ہو جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے کہ میں نے رزق اللہ کے توقع پر حاصل کرنا ہے اس میں سے اپنے آپ کو بھی نکال دے اپنی افرٹ کو بھی نکال دے اپنی خواہشات کو بھی نکال دے اور یہ جو میرمنٹس اور پیمانے ہوتے ہیں اور لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی نکال دے کیونکہ یہ اللہ کی ذمہ ہے اور یہ بھی ہر بندے کو مسلمان مومن کو اس کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کا عمل بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی موت ڈھونڈنے کبھی نہیں جاتا موت خود اس کو ڈھونڈ کے آتی ہے اسی طرح رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تم رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو رزق تمہاری تلاش میں تو عقل کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا تعلق باللہ جو ہے وہ سبب سے مسبب کی طرف چلا جائے رزق تو اس نے دینا ہے لیکن اپنے آپ کے نکال دیں بیچ میں سے اپنی ایفرٹس کو دنیاوی سارے معاملات کو اس میں یہ وزاد ضروری ہے کہ اپنی اس ایفرٹ کو جاری رکھے ظاہر ہے ایفرٹ کو جاری رکھنا ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا اپنا رازق نہیں سمجھنا یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں کر رہا ہوں تو مل رہا ہے یا اس وجہ سے مل رہا ہے یعنی سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اپنے روزی کے اڈے کو اپنا رازق نہ سمجھنا سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات اپنے جواب کو اپنے کام کو جو بھی سورس آف انکم ہے وہ سورس ہی ہے وہ رازق نہیں ہے جو رازق ہے اور ازاق ہے خیر الرازقین وہ سورس کوئی بھی بنا سکتا یہ آپ نے عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے یہ نہیں کہ بس یہی اسی سے ہی ہونا ہے اور پھر کسی سے کچھ نہیں ہونا جب یہ صوفیہ کا میسیج سمجھ آئے گا سکون بھی آ جائے گا اتمنان بھی آ جائے گا تو سلی بھی ہو جائے گی یہ جو بھاگ دور نفسہ نفسی مچی ہوتی سب کچھ ٹھنڈا سکون میں آ جاتا ہے بندہ ورنہ لاکھوں کروڑوں کما کے بھی بعد میں عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور زلیل و خار ہو رہا ہوتا ہے کہیں فنسا ہوتا ہے تو جب حلال کی تمیز ہوگی تو فرمایا پھر کیا ہوگا کھانے پینے میں حلال کی جب تمیز ہو جائے گی اور جب گفتگو میں آ جائے گا تو سچ کی اپنے اوپر پبندی لگا دے کہ میں نے سچ بولنا ہے سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو پھر کیا ہوگا وہ شہوت کا الیمنٹ اس میں سے نکل گیا باؤنٹ کر لے اپنے آپ کو اور صدیقیت ہے یہی کہ غار سور کی طرف مکہ سے ہجرت کے سفر میں بھی لسانِ صدق جو ہے وہ صداقت پہ اور صدیقیت پہ قائم رہی ہے اتنے اہم اور اتنے کانفیڈنشل معاملے میں بھی جب سامنے سے آنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے تو فرمایا رجلو یا حدینی السبیل راز بھی رکھنا تھا اور بات بھی غلط زبان سے نہیں نکالنی تھی تو فرمایا یہ میرا رہبر ہے میرا رستہ دکھانے والا ہے آقا کریم علیہ السلام تو یہ ان چیزوں کو یہ ٹیکنیک ہے مفسی صاحب پوری سائنس ہے یہ سیغنی پڑتی ہے جی ہاں ظاہر ہے ان صوفیاء سے ان بزرگوں سے ان کی تعلیمات پھر کیا ہوگا وہ شہوت کا الیمنٹ نکل گیا اور آنکھ سے دیکھتے وقت راستی ملحوظ رہے آنکھ سیدھی جائے اور غلط ٹیڑی نہ ہو ما زاغل بسرو وما تغاہ کا فیض آ رہا ہو تو پھر دیکھئے کیا برکتیں ہوتی ہیں جائز اور ناجائز اس کو پتہ ہوئے کہ یہ میری لیمنٹ ہے میری نظر کی حد اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا تو وہ شہوت چشم سے شہوت نظر سے آزاد ہو جاتا ہے ایک تو بہت بڑا کریڈٹ یہ ہے اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اسلام ایک سائنٹیفک فارمولا ہے یہ جو دے دیا کہ آنکھ کا استعمال میں اکثر جگہوں پہ پروگراموں پہ کہتا ہوں لوگو یہ کانوں کی بھی تربیت چاہیے زبان کی بھی تربیت چاہیے آنکھ کو بھی تربیت چاہیے ایسے کام نہیں ہوگا وہ ان صوفیہ اکرام ان مربیین سے سیکھئے اور پھر کہتے ہیں حقیقت توقع یہ ہے کہ اپنا رب حقیقی دل و زبان سے اپنے رب حقیقی کو جانے اور اس پر اسے استقامت حاصل ہو اس وقت اس کی عبادت بھی اخلاص اور راستی سے ادا ہوگی توقع کی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور یہ باطنی معاملہ ہے یہ آپ کے اندر کی کیفیت اور ہر وقت آپ اللہ کی نظر میں ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ نے اپنی ان ساری چیزوں کو خود اپنی نظر میں رکھا ہوا بے شک چیک اینڈ بائلنس ہو رہا ہے اور آپ پھر اس تربیت کے پروسس سے تشکیہ کے پروسس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس مقام پہ جانا ہے تو یہ ساری پبندیاں آپ کو خود پہ پھر لگانی پڑتی ہیں اور جب یہ لگاتے ہیں تو پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں کیا ہوتے ہیں وہ فارم اللہ ایک ہے لیکن آپ کی دینی اور دنیوی تمام سیٹ اپ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ حیرت انگیز نتائج دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے آج سائنسی اجادات کے اندر یہ کہا جاتا ہے تو یہ روحانی تجربات و اجادات کے نچوڑ ہیں جو حضرات سوفیہ نے ہمارے سامنے رکھے پھر کہتے ہیں اس کی ہر حرکت و سکون میں کیفیت وجدانیہ کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اس کی نظر سوائے مشاہدہ ذات کے کسی طرف نہ جائے گی حضوری کی کیفیت تاریح ہو گئی جو فرمایا تابداللہ کا انہ کا ترہ پہلے آپ نے جیسے اس کی تشخیص ہو گئی پھر علاج تجویز کر دیا پھر اس کے سمرات بتا دیئے کہ صحت روحانی صحت کے بعد پھر کیفیات کیا ہوں گی اب یہ جو ایک جملہ ہے مفسی صاحب اس پہ بھی پورا پروگرام ہو سکتا ہے کیفیت وجدانیہ ہاں جی ہر حرکت و سکون میں وہ اگر خموش بیٹھ ہے تو بھی اگر وہ کوئی کام کر رہے تو تو بھی ہر صورت میں اس کو اتمنان نفس یا ایوہ نفس المتمع انہا والی کیفیت نصیب ہو جائے گی اور پھر اس کو اپنے رب کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے گا پھر جب کھائے گا تو صحیح کھائے گا کلام کرے گا تو صحیح کلام کرے گا اور یہ کلام دیکھے گا تو صحیح دیکھے گا صحیح دیکھے گا اور کیا ہوگا کہ یار اور دوست کے گرد گھوم رہا ہوگا سادی بشو علوہ علوہ علمہ 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 حق ننمائیت جہالست جہالت از یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع از ذکر یار ہر چکنی سادی فرماتے ہیں کہ از یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع وہ سمجھو کہ عمر ضائع چلی گی جو بھی کر رہے ہو اور جو یاد دوست ہر چکنی وہ بھی تمہاری اپنی اللہ کی یاد کے سوا جو بھی کر رہے ہو وہ تمہاری خواہش نفسانی ہے لیکن تعلق باللہ کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے نام کو اپنے دل کی تختی پر اس طرح لکھ لو سادی بشوئی لوہ دل از نقش غیر غیر کا نقش مٹا دو اور اس کا نقش ایسا جمع دو کہ علمے کے راب حق ننمائی جہالت یہ فارمولا اپنے اوپر اپلائی کر لو کہ ہر وہ خیر بھی جو مجھے میرے یار سے اور میرے دوست سے دور کر رہی ہے وہ بظاہر خیرہ حقیقت میں شر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ مجھے اس چیز کو اپنا ہے جس کے دعاتہ صاحب رحمت اللہ نے جو نجیجہ خص کر کے ہمیں اس میں سے دیا ہے کہ اپنی خواہش اور حرز سے کھائے اگرچہ قصب حلال سے ہی کھائے مگر یقیناً شاہوتِ عقل ہے اپنی ہوای نفسانی کے تحت کلام کرے اگرچہ وہ دروغ نہ ہو مگر اب یہ باریک ترین چیز ہے اور لطیف ترین اور نتیجہ بھی دعاتہ صاحب رحمت اللہ نے اخص کر دیا کہ شاہوتِ لسانی اپنی خواہش نفسانی سے دیکھے اور اگرچہ اس دیکھنے سے شہادت وغیرہ میں کام لے مگر یہ ببال اور شاہوتِ نظر اب یہاں سوائے اس کے کہ للہیت ہنڈرڈ پرسنٹ جب تک نصیب نہ ہو جائے آپ کی خیر بھی مشکوک ہے جیسے نماز میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو برباد ہوئی شیطان کیا کرتا ہے ان کی اپنی ہی نظر میں ان کے آمال تو بڑا سجاہ بنا کے پیش کر دیتا اور وہ سمجھتا ہے نہیں میں تو بڑے اچھے آمال کروں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے الٹا تکبر انانیت اور خود پسندی اور اجب پیدا اور ہوتا ہے بظاہر اس کی ہوئی عبادت سے صوفیہ اس کی بھی تشکیس کر رہے ہیں کہ صرف گناہ بعدے میں کی ہوئی برائی اور شر پہ ہوئی نظر رکھنی ہے جب اس سے بچ جاؤ گے تو یہ مقام حاصل ہوگا نظر بھی پاک ہو جائے گی زبان بھی پاک ہو جائے گی اور یہ جو خواہشات ہیں یہ جو دل دماغ ہے یہ بھی پاک ہو بہت شکریہ جناب بڑے خوبصورت اندھ میں بڑے علمی فکری انداز میں حضور فیضاء عالم داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا اور اس میں آپ کے قول کی تشریح اور توزیح جس جامعیت کے ساتھ جیسے آپ نے سنا کہ پہلے مرض کی تشخیص کی پھر اس کا علاج بتایا اور تیسرے برحلے پر اس کے سمرات کو بھی بتا دیا کہ اس کے جو اس کو فروٹ فل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی علامات کو بتا دیا ہے اور اس میں خاص بات یہ کہ اگر آپ خیر پر بھی ہیں تو اس خیر کو بھی ایک دفعہ ریویو کر لیجئے قرآن و سنت کے اور اس اخلاص کے مایار پر جو حضراء صوفیاء اعظام نے اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے یہ قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت کی وہ خوبصورت اور عظیم اور بڑی فکری اور بڑی نفیس تعبیر جو حضراء صوفیاء اعظام نے حضور کی امت کے لیے چھوڑی ہے یہی بنیادی طور پر ان اہلاللہ کا کام ہے ان کا مشن ہے اور یہی ان کا پیغام ہے اس بات کو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے پروگرام دیکھتے رہے کشف الماجوب مجھے اور میرے محسوس مہمان کو ہم سب پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئے ہستی کے ذکر کے ساتھ نئے اسلوب نئے الفاظ نئے فکر نئے وجدان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اپنوں کا دعائیں بھائیں سب کا بہت خیال رکھیں اس میں ہم سب کی بہت بلائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزہر نور خدا ناقصارا تیر کامل کامل آرہ رہنوان بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بباتن جلوہ یزدان علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری